بعد بھارت میں نئے لڑا کو امان آئے ہیں یہ ایک بھارت کا بھارت میں آیا بہت بڑا بدلاو ہے اور چوتیس ورشوں کے بعد بھارت میں نئی شکشہ نیتی کی گھوشنا کی گئی ہے یعنی بھارت میں آج دو بہت بڑے بدلاو ہوئے ہیں اس لئے رفعال کے بعد اب ہم نئی شکشہ نیتی کی بات کریں گے کہتے ہیں جب کسی دیش میں کوئی بڑا بدلاو کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی شکشہ نیتی کو بدلنا چاہیے اور آج اس کی شروعات ہو گئی ہے بھارت سرکار کے مانو سنزادن وکاس منترالے نے آج اس نئی شکشہ نیتی کی گھوشنا کی ہے اس لئے آج ہم آپ سب کو بتائیں گے کہ اس سے دیش کے تمام چھاتروں ان کے پریوار اور ان کے ماتا پتا کے جیون میں اب کیا کیا بدلاو آنے والے ہیں اگر آپ چھاتر ہیں یا کسی چھاتر کے ماتا پتا ہیں تو آپ کو یہ ساری جانکاریاں بہت دھیان سے سننی چاہیے اور اگر آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ کو بڑے بڑے بدلاو بتاتے ہیں اب تک بھارت کی سکولی شکشہ ویوستہ ٹین پلس ٹو کے فارمیٹ پر چلتی تھی لیکن اب اسے فائیو پلس تھری پلس تھری پلس فور کے فارمیٹ میں بدل دیا گیا ہے اس کے تحت سکول کے پہلے پانچ ورشوں کی پڑھائی فاؤنڈیشن سٹیج مانی جائے گی یعنی اس دوران چھاتروں کے لیے مضبوط نیو تیار کی جائے گی اس کا کریکلم ان سی ای آر ٹی دورہ تیار کیا جائے گا اور اس میں پری پرائمری کے تین ورش اور پہلی اور دوسری ککشہ کا ایک ایک ورش شامل ہوگا یعنی پری پرائمری کے تین سال اور پھر پہلی اور دوسری ککشہ کے دو سال اس کے تحت بچوں کو کھیل کود اور الگ الگ گتی ویدھیوں کے ذریعے پڑھائی کرائی جائے گی یعنی ان ککشہوں کے چھاتروں کے لیے کتابوں کا بوجھ اب پہلے جتنا نہیں ہوگا اس لئے ہم کہیں گے کہ جو چھوٹے بچے اب سکولوں میں جائیں گے اور اپنے شکشہ کی یاطرہ کو آرم کریں گے وہ بہت قسمت والے ہوں گے اس کے بعد اگلے تین سال یعنی تیسری ککشہ سے پانچویں ککشہ تک کی پڑھائی کے دوران چھاتروں کو بھوششے کے لیے تیار کیا جائے گا اس کے تحت چھاتروں کا پریچے ویگیان، گنیت، کلا، ساماجک ویگیان اور ہیومینٹیز جیسے بشوں سے کروائے جائے گا اس کے اگلے تین سال میڈل سٹیج مانے جائیں گے اور اس میں ککشہ چھے سے لے کر ککشہ آٹھ تک کے چھاتر شامل ہوں گے اس سٹیج میں چھاتروں کو تیپ آٹھے کرم کے مطابق پڑھائے جائے گا اور اس کے بعد نوویں سے بارویں ککشہ تک اس فارمیٹ کی چار ورشوں والی آخری سٹیج ہوگی یہ چار سال کی سٹیج ہوگی اس میں چھاتروں میں کسی وشے کے پرتی گہری سمجھ پیدا کی جائے گی ان کی وشلیشن کشمتہ کو بڑھایا جائے گا اور انہیں جیون میں بڑے لکش نردھارت کرنے کے لیے پریرد کیا جائے گا لیکن سب سے مہتپوند بات یہ ہے کہ اب سکولوں میں پہلے جیسا سٹریم سسٹم نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے یعنی اگر آرٹس کا کوئی چھاتر فیزکس کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو اب وہ ایسا کر پائے گا اور اگر اکاؤنٹس کا کوئی چھاتر کومرس کا کوئی چھاتر اتحاس کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے لیکن سمبھو ہے کہ اس کے لیے الگ الگ وشلوں کا ایک پول تیار کیا جائے گا اور آپ کو اس پول سے ہی اپنی پسند کے وشلوں کا چناؤ کرنا ہوگا یعنی اگر ویجیان کے چھاتر کو اتحاس میں دلچسپی ہے اور اس کے پول میں یہ دونوں وشل شامل ہیں تب ہی چھاتر ان کی پڑھائی ایک ساتھ کر سکتا ہے حالانکہ ابھی اس پر پورا سپشٹی کرنا آنا باقی ہے لیکن پہلے کی جو ویوستہ ہوتی تھی ہمارے یہاں تین سٹریمز مانی جاتی تھی یا تو آپ سائنس لیتے تھے یا کومرس لیتے تھے یا آرٹس یعنی ہومینٹیز لیتے تھے اور اگر آپ نے ہومینٹیز لیا ہے تو آپ سائنس نہیں پڑھ سکتے اگر آپ نے کومرس لیا ہے تو بھی آپ شاید سائنس نہیں پڑھ سکتے سائنس لیا ہے تو ہومینٹیز نہیں پڑھ سکتے ایسی چیزیں پہلے ہوا کرتے تھے ابھی تک لیکن اب یہ سب بدل جائے گا اب آپ فیزکس بھی پڑھ سکتے ہیں کومرس بھی پڑھ سکتے ہیں اکاؤنٹس پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ اتیاز بھی پڑھ سکتے ہیں اور فیزکس کی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں دوسری محتمون بات یہ ہے کہ پانچویں ککشہ تک کی پڑھائی اب ماتر بھاشا ستھانی بھاشا اور آپ کی راشتر بھاشا میں ہی ہوگی یعنی انگریزی میں پڑھائی کی انیوارتہ سماپت نہیں ہوگی اب معاف کیجئے گا انیوارتہ سماپت ہو جائے گی اب انگریزی میں پڑھائی کی انیوارتہ نہیں رہے گی یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے آپ اپنی راشتر بھاشا میں یا اپنی لوکل بھاشا میں پڑھائی کر پائیں گے ادھارن کے لیے اگر آپ پانچویں ککشہ تک اپنے بچے کو مراتھی، سنسکرت یا گجراتی بھاشا میں پڑھانا چاہتے ہیں تو اب آپ ایسا کر پائیں گے اور انگریزی صرف ایک وشہ کے طور پر آپ کو پڑھائی جائے گی یعنی سکولوں کا زبردستی انگریزی کرن کا دور اب سماپت ہو جائے گا چھٹی ککشہ میں پہنچنے کے بعد چھاتروں کو کمپیوٹر کوڈنگ سیکھنے کا موقع ملے گا یعنی اب بھارت کے چھاتر چین جیسے دیشوں کی ترج پر چھوٹی عمر میں ہی سوفٹ ویر اور موبائل فون اپلیکیشنز بنانے کی تقنیق سیکھ پائیں گے اور چھٹی ککشہ سے ہی چھاتروں کو انٹرنشپ کا بھی موقع ملے گا یعنی اگر کسی چھاتر کی کسی خاص وشہ میں رچی ہے اور وہ اس کی پریکٹیکل نالج حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس وشہ سے جوڑی انٹرنشپ کہیں بھی کر سکتا ہے ادھارن کے لیے اگر آپ کا بچہ پینٹنگ کرنے کا شوق رکھتا ہے تو وہ کسی پینٹر کے پاس اب انٹرنشپ کے لیے جا سکتا ہے اگر آپ کے بچے کو سوفٹ ویر میں انٹرسٹ ہے تو وہ کسی سوفٹ ویر کمپنی میں اب اپنے سکول کے دوران ہی انٹرنشپ کر سکتا ہے نومی ککشہ سے باروی ککشہ تک کی پریکشہیں اب سمیسٹر کے آدھار پر ہوں گی ایک سال میں دو سمیسٹر ہوں گے اور ہر چھے مہینے پر ایک پریکشہ ہوگی اور دونوں سمیسٹر کے انکوں کو جوڑ کر آپ کی فائنل مارکشیٹ تیار کی جائے گی یعنی اب ایک چھاتر کے طور پر آپ کو پورے سال پڑھائی کرنی ہوگی اور آپ یہ کہہ کر بچ نہیں سکیں گے کہ آپ صرف فائنل ایگزیمز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چھاتر ایسے ہوتے ہیں جو سال کے صرف آخر میں کچھ سمیے تک پڑھتے ہیں ایک دو مہینے پڑھائی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے آدھار پر وہ فائنل جو پرکشہ ہوتی ہے اس میں بیٹھتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ اچھے نمبر لے بھی آتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پورے سال پڑھائی نہیں کی اب آپ کو پورے سال پڑھائی کرنی پڑے گی اس کے علاوہ بورڈ کی پرکشہوں کو آسان بنایا جائے گا اور اس میں چھاتروں کی کشمتہ پر زیادہ دھیان دیا جائے گا رٹنے کی کشمتہ نہیں سمجھنے کی کشمتہ پر دھیان دیا جائے گا ٹویشن اور کوچنگ کلاس کے ذریعے رٹہ لگوانے کی عادت کو سماپٹ کر دیا جائے گا بورڈ پرکشہ دینے والے چھاتروں کو اب ان کی پسند کی بھاشا میں پرکشہ لکھنے کی پوری چھوٹ ہوگی ادھارن کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہندی یا انگریزی میں سے کسی ایک بھاشا میں اپنی پرکشہ دے سکتے ہیں چھاتروں کے ریپورٹ کارڈز کو بھی اب پہلے کی طرح تیار نہیں کیا جائے گا کسی چھاتر کو فائنل مارکس دیتے سمیں اس کے ویوار ایکسٹرہ کریکولر ایکٹیوٹیز میں اس کے پردرشن اور اس کی مانسک شمتہوں کا بھی دھیان رکھا جائے گا اس کے علاوہ ریپورٹ کارڈ کو 360 ڈگری اسیسمنٹ کے آدھار پر تیار کیا جائے گا اس میں چھاتر خود کو بھی انک دیں گے یعنی اپنا خود کا بھی وشلیشن کریں گے وشے پڑھانے والے شکشک بھی چھاتر کو آنکھ دیں گے اور چھاتروں کے سہپاٹھی بھی ان کا آنکھ لن کریں گے کالج میں پڑھائی کرنے والے چھاتروں کے لیے بھی اس نئی شکشہ نیتی میں بہت سارے بدلاؤ کیے گئے ہیں اس لیے جو چھاتر اب کالج میں اس کے بعد جانے والے ہیں وہ بھی دھیان سے ابھی دیکھ لیں اب دیش کے چھاتر کالج میں ایڈمیشن کے لیے کومن اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ دے پائیں گے نمبر نہیں آئے ہیں یا آپ کے مارکس اتنے نہیں آئے ہیں کہ آپ کو کٹ آف پرسنٹیج کے آدھار پر سیدھے کسی کالج میں ایڈمیشن مل پائے تو آپ کومن اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں اور پھر اس ٹیسٹ میں آپ کے پردرشن کو آپ کے بارویں ککشا کے نمبروں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور اس آدھار پر آپ کو آپ کے من پسند کالج میں ایڈمیشن مل پائے گا گریجویشن کی پڑھائی کو تین اور چار ورشوں کے کورس ڈیوریشن میں اب بانٹ دیا جائے گا پہلے اگر آپ کالج کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دیتے تھے تو آپ کو گریجویشن کی ڈگری نہیں ملتی تھی یا تو آپ پوری پڑھائی کیجئے اور یا بلکل مت کیجئے لیکن نئی شکشہ نیتی لاغو ہونے کے بعد اگر آپ ایک سال کے بعد کالج چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو سرٹیفیکٹ دیا جائے گا یہ آپ کا سرٹیفیکٹ کورس مانا جائے گا اگر آپ نے کالج کا فرسٹ یئر کمپلیٹ کر لیا اور اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تو آپ کو سرٹیفیکٹ کورس کی ملے گا اسی طرح اگر آپ سیکنڈ یئر پاس کرنے کے بعد دو سال کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو ڈپلوما دیا جائے گا اور اگر آپ تھرڈ یئر یعنی تین سال کی پڑھائی پوری کر لیتے ہیں تو آپ کو بیچلرز ڈگری دی جائے گی اور اگر آپ چار سال کا کورس کر کے بیچلرز ڈگری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کے سرٹیفیکٹ کے ساتھ یہ ڈگری ملے گی اس سے ان چھاتروں کو بہت فائدہ ہوگا جو کالج کے دوران کسی پروجیکٹ پر کام کر چک ہوئے ہیں چار ورش کے اس کورس میں سکول کے چھاتروں کی طرح کالج کے چھاتر بھی الگ الگ وشیوں کی پڑھائی ایک ساتھ کر پائیں گے وشی کی پڑھائی کرنا چاہیں گے تو وہ ایسا کر سکیں گے اور جب وہ یہ پڑھائی چھوڑنا بھی چاہیں گے تو یہ کام بھی آسانی سے کر سکیں گے اسی لئے اسے ملٹی انٹری اور ملٹی ایگزٹ کہا گیا ہے آپ جب چاہے انٹری لے سکتے ہیں اور ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں جب چاہے اس کے علاوہ ایک اکیڈمک بینک آف کریڈٹ بنایا جائے گا اس کے تحت اگر آپ ایک سے زیادہ کورس ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر پائیں گے اور جس کورس کو آپ جہاں تک کمپلیٹ کریں گے اس کے انک اس کریڈٹ بینک میں جمع ہو جائیں گے اور پھر جب آپ فائنل ڈگری کے لیے کوئی کورس کریں گے تو اس کریڈٹ کو اس میں جوڑ دیا جائے گا یہ پوری ویوستہ پوری طرح سے ڈیجٹل ہوگی آن لائن ہوگی مانو سنسادن وکاس منتری رمیش پوکریال نشنک اور ان کی ٹیم نے اس نئی شکشہ نیتی پر آج کیا کہا یہ بھی آج آپ کو سن لینا چاہیے دنیا میں ساتھ اس سے بڑا پرامرش ویچات بیمرش کبھی نہیں ہوا ہوگا اتنا بڑا نوچار یہ دنیا کے لئے ایک ادھارن ہے جب کسی نیتی پر دیش کے کونے کونے سے ابیبہاکوں سے چھاتروں سے ادھیاپکوں سے ویشیشگیوں سے شکشاویدوں سے راجنیتیگیوں سے جن پرسنیدوں سے اور یہاں تک کی ایک لاکھ پچیس ہزار گرام سمیتیوں سے ویچار بیمرش کیا گیا ہو یہ بہت مہتو پورنہ ہے کیونکہ چوتیس سال سے شکشاویدوں سے شکشاویدوں میں پریورتن نہیں ہوا تھا اور اس لئے آج کا یہ جو پریورتن ہے اور جو نئی شکشاویدوں سے مجھے وشواس ہے کہ پورا سماج اور سبھی دیشواسی اس کا سواگت کریں گے اور دنیا کے شکشاوید بھی اس کو نشطی طرف سے سرہانہ کریں گے آج کی ویبستہ میں یدی چار سال انجینئرنگ پڑھنے کے بعد یا چھ سمیسٹر پڑھنے کے بعد کسی کارنوش میں آگے نہیں پڑھ سکتا ہوں تو میرے پاس کوئی اپائے نہیں ہے میں آؤٹ آف دی سسٹم ہو جاتا ہوں ملٹپل اینٹری ان اگزٹ سسٹم میں یہ رہے گا کی ایک سال کے بعد سیٹیفیکٹ دو سال کے بعد ڈپلوما تین یا چار سال کے بعد ڈگری یعنی اور ملٹپل اینٹری تھو ایک ایڈمک بینک آف کریڈٹ جو نیچے بولٹ ہے کی میرے جو کریڈٹ فرسٹ یر کے ہیں سیکنڈ ڈیر کے ہیں جیسے بینک کے سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں ویسے ہی ایک ایڈمک کریڈٹ میں ڈی جی لوکر کے مادھیم سے ہمارے وہاں پر کریڈٹ رہنگے so that in the third year if I want to take a sabbatical for a year or I want to take a break for for any reason family condition or otherwise for some time and I return after a fixed period within a fixed period of which will be prescribed by the new higher education commission if I come back to the education system I will not be asked to repeat the first and second year my credits are already there in the academic credit bank I will utilize those credits for my further education آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی 10 plus 2 structure ہے جس میں جو پہلے 10 10 ورش ہیں ان کا ایک طرح سے phase wise curriculum ہوتا ہے پھر suddenly جب آپ secondary میں جاتے ہیں plus 2 میں جاتے ہیں تو سبجیکٹ جو ہے specialization ہونے لگتی ہے یہاں پر جو ہم system لے کر کے آئے ہیں وہ 15 ورش کا جو آپ دیکھ رہے ہیں 5 plus 3 plus 3 plus 4 اس میں 3 ورش تو پوروپراتھمک ہیں اسی طرح جو plus 4 لکھا ہے وہ 9th to 12th ہے اس میں بھی جیسا کہ سر کہہ رہے تھے جیسا higher education میں ہے کوئی streams نہیں ہیں multi disciplinary ہوگا اگر بچہ physics کے ساتھ جیسا سر نے کہا fashion studies لینا چاہے bakery, confectionery کچھ پڑھنا چاہے chemistry کے ساتھ it will be permitted ایک مہتپورن بات یہ بھی ہے کہ اب سکولوں اور اچھ شکشہ سنستانوں میں سنسکرت بھاشا کو بھی بڑھا ہوا دیا جائے گا سنسکرت کے وش ودیالوں میں الگ الگ وشوں کی پڑھائی سنسکرت میں کرائی جائے گی سکول اور کالج میں بھی سنسکرت کی پڑھائی پر زور دیا جائے گا IIT کی شکشہ ویوستہ کو بھی پہلے سے زیادہ سمگر بنا جائے گا اور اب ان اچھ شکشہ سنستانوں میں arts اور humanities کے وشے بھی پڑھائے جائیں گے اس سے arts اور humanities کے چھاتر ویگیان کی جانکاریوں کا استعمال دوسرے کشتروں میں اپنی skills کو بہتر کرنے کے لیے کر پائیں گے کل ملا کر اب دیش کی شکشہ ویوستہ ایسی ہوگی کہ چھاتر ویعوارک گیان حاصل کر کے دیش کے لیے بڑے بڑے عوشکار کر پائیں گے سنگیت کلا اور ساہتے کو دیش کے ہر کالج میں پڑھائے جائے گا اور اب ان parents کو اور چھاتروں کے لیے بھی ایک میٹمون جانکاری ہے جو سکول اور کالج کی فیس کو لے کر ہمیشہ چنتت رہتے ہیں اس کے تحت نئے نیم نردھارت کیے جائیں گے اور سکول اور کالج ایک نشت فیس سے زیادہ پیسہ آپ سے نہیں لے پائیں گے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نئی شکشہ ویوستہ یہ نئی نیتی لاغو کب سے ہوگی تو یہاں آپ کو بتا دیں کہ اس کے لیے جو بل تیار کیا گیا ہے اس کا نام ہے نیشنل ہائر ایجوکیشن بل اس بل کو فیلال کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے اور اب اسے سنسد میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ قانون کی شکل لے لے گا اور پھر راج سرکاروں کو بھی اس پر قانون بنا کر اپنے اپنے راجوں میں اسے لاغو کرنا ہوگا اسی شکشہ نیتی کی گھوشنا کے ساتھ مانو سنسادن وکاس منترالے کا نام بھی اب بدل دیا جائے گا اور اب اس کا نام ہو جائے گا شکشہ منترالے جو کی بہت سرال ہے اور یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا نئی شکشہ نیتی کو تیار کرنے کے لیے دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کی رائے لی گئی اور اسی کے بعد اس نئی شکشہ نیتی کی گھوشنا کی گئی ہے یہ شکشہ نیتی ورش دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کے اکیڈمک سیشن تک لاغو ہو جائے گی یعنی آپ کا جو اگلا اکیڈمک سیشن ہوگا جو دو ہزار اکیس میں شروع ہوگا وہ اس نئی شکشہ نیتی کے ساتھ نئے نیموں کے ساتھ لاغو ہوگا اس نیتی کی گھوشنا آج شام کو ہی ہوئی ہے اس لئے ہماری ٹیم اب بھی اس کا وششن کر رہی ہے کیونکہ یہ جو پوری شکشہ نیتی ہے اسے پڑھنے میں ابھی اور بہت سمیں لگے گا اس کی بہت ساری کوئریز ہیں ہمارے من میں بھی اسے لے کر بہت سارے سوال ہیں اس لئے ہماری جو ٹیم ہے ہمارے ریپورٹرز کی ٹیم ہمارا نیوز روم اور ہمارے جو ریسرچ کرنے والی جو ٹیم ہے وہ لگاتار اسے پڑھ رہی ہے اس کا وششن کر رہی ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں ہم بھی سرکار سے اور سوال کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم دھیرے دھیرے اس کا وششن کرتے رہیں گے الگ الگ پارٹس میں الگ الگ فیزز میں اور بھی سپشٹی کرن آئیں اور جیسے ہی کوئی نئی بات یا اس میں کوئی نیا صدھار یا کوئی اپ ڈیٹ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کی جانکاری بھی آپ کو ضرور دیں گے کیونکہ یہ دیش کا بھوشش بدلنے والی خبر ہے اس لئے ہم اس خبر کا لگاتار فالو اپ کرتے رہیں گے ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش کا جو میڈیا ہے وہ الگ الگ خبروں میں ویست رہتا ہے لیکن ہمیں یہ لگا کہ آج کی جو سب سے مہتپوند خبر ہے وہ یہی ہے کیونکہ یہ خبر سیدھے آپ کے بچوں کے زندگی پر ان کے جیون پر اثر ڈالے گی اور آپ کے بچوں کے جیون پر اگر اثر ڈالے گی تو آپ کے جیون پر تو اثر ضرور ہی ڈالے گی اس لئے اس خبر سے ہر پریوار جڑا ہوا ہے آپ بھی اس نئی شکشانیتی کو اچھے سے پڑھ لیجئے سمجھ لیجئے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہم سرکار سے بات کر کے آپ کے من میں اگر کوئی شنکہ ہے تو اسے دور کرنے کے آگے بھی کوشش کریں گے